یسو مسیح کے عظیم نامے میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور آج جو ہم کتاب مقدس میں سے سیکھنے والے ہیں وہ یہودیوں کی وہ تین عیدے ہیں جن میں یروشلیم آنے کا حکم تھا اس بات کو یاد رکھے گا کہ بائبل مقدس کے مطابق یہودی قوم سات بڑی عیدے مناتے تھے دن میں سے تین پر یروشلیم آنے کا حکم تھا اور ان سات عیدوں میں سے تین عیدیں یہ اہم تھیں جن میں سب سے پہلے عید فسا دوسرے نمبر پر عید خیام اور عید پینتکوست یہ تین عیدیں تھیں اور ان تین عیدوں میں جو سب سے اہم عید تھی وہ عید فسا تھی جسے عید زیارت اور عید حچ بھی کہا جاتا ہے اور اس عید کو جیسے آج مسلم لوگ خانہ کعبہ میں اور مکہ مدینہ میں جا کر حاج کے فریضے کو سرانجام دیتے ہیں بلکل اسی طرح یہودی حیکل کے اندر آ کر اس عید کو منایا کرتے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عید سب سے اہم عید تھی جیسے آج خانہ کعبہ کا تواف کیا جاتا ہے اسی طرح یہودی بھی حیکل کا تواف کیا کرتے تھے کیونکہ ہم گاتے آئے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں جب یہ عید منانے کے لئے یروشلیم آتے تھے تو اپنے حدیعے خداون کے حضور لے کر آتے تھے تین باتیں یہاں پر بڑی اہم تھی جب یہ عید منانے آتے دوسرے نمبر پر خدا کی پرستش اور تیسے نمبر پر قربانی قربانی عید فساہ پر کی جاتی تھی یہ بات یاد رکھئے گا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ عید منانے کے لئے آتے تھے تو جو لوگ بڑے امیر ہوتے تھے وہ سونے کی ٹوکری میں اور جو میڈل کلاس ہوتے تھے وہ چاندی کی ٹوکری میں اور جو تھرڈ کلاس ہوتے تھے وہ سرکنڈے کی ٹوکری میں ہدیہ ڈال کر خداون کے حضور لے کر آتے اور یہ ٹولیوں کی شکل میں بڑے اجتماع کی شکل میں نکلتے تھے اور نہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بہاہ آوازیں بلند گاتے ہوئے آتے تھے میں خوش ہواب جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداون کے گھر کو چرے یہ روشلیم کے بارہ دروازے ہیں اور ان بارہ دروازوں میں سے جب یہ داخل ہوتے تھے کسی بھی دروازے میں سے تو یہ ان دروازوں پر کھڑے ہو کر کہتے اے یروشلیم تم خداون دا شہر تیرے بوہیں آمی جھ کھڑے ہوں ساڑے پہ یہ یروشلیم کی ہر ایک بیلڈنگ پر خداون کے نام کا شکر کرتے ہر ایک بیلڈنگ کے لیے خداون کی شکر گزاری بجا لاتے تھے یروشلیم کے اندر ہیکل کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر یہ زبوروں کو گیا کرتے تھے اور خداون کی وجہ بڑے لائل طریقے سے کرتے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلیشل پاکستان کے اندر پرستش کا وہ میار جو ہے جو یہودیت کے اندر تھا وہ دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے کیونکہ وہ بڑی لائل اور سچی پرستش کرتے تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہودی لوگ اپنا تاروخ کسی غیر قوم سے کرواتے تو کہتے I am worshipper of God کیونکہ جب ترسیس کے جہاز پر بزرگ یونس نبی سے پوچھا گیا تھا کہ تو کون ہے تو اس نے کہا میں عبرانی ہوں مگر انگلیش ورڈن میں لکھا ہوا ہے کہ I am worshipper of God اور یہ خدا کی worshipper بڑے عالی طریقے کے ساتھ کرتے تھے اور دوسرے نمبر پر جو اہم کام تھا وہ قربانی تھی جو عدی فساء پر کی جاتی تھی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو قربانی کرنے والا شخص ہوتا تھا اسے شاخت کہتی تھے اور قربانی کو شاخستہ کہا جاتا تھا اور بائبل مقدس میں جو جانور خدا نے ہمیں کھانے کو دیئے ہیں انہیں خوش شر کہا جاتا ہے اور جب جو شاخت ہوتا تھا یہ کوئی عام پرسن نہیں ہوتا تھا یہ اس کے لئے کچھ روکوائرمنٹ بائبل مقدس اور تالموت کے اندر اور یہودی شریعت کے اندر تھی وہ ان سب کو اگر فالو کرتا تو وہ شاخت کہلاتا تھا اور اس کا قام قربانی کرنا تھا ہر عام پرسن جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے یہ نہیں تھا وہ بڑے لائل اور بڑے اچھے طریقے سے خدا کی قربانی کرتے تھے قربانی کرنے والے کو شاخت اور قربانی کو شاکستہ کہا جاتا تھا اور یہ قربانیاں خداوند کے حضور گزرانی جاتی تھی اب حیکل کے اندر جو تیسرا کام بڑا اہم ہوتا تھا وہ تھا خدا کو حدیہ دینا اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ جب شادیوں پہ جاتے ہیں تو آپ نے بینٹ باجہ دیکھا ہوگا تو بینٹ باجہ جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا باجہ ہوتا ہے تو اس باجہ نمہ جو غلے تھے وہ حیکل کے اندر موجود تھے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے قدیم غلے تھے اور باہر سے یہ باجہ نمہ لگتے تھے مگر یہ اندر سے نیرو ہوتے جاتے اور حیکل کے اندر یہ خزانے میں جاتے تھے اور لوگ سکوں میں حدیہ دیتے تھے کیونکہ سولوی صدی میں پیمپرکرسی جو ہے وہ زبین پر لانچ ہوئی ہے مگر اس سے پہلے سکے تھے اور سکوں میں حدیہ دیتے تھے اور یہ ہو دی کسی کے حدیہ دینے کے شور سے اپزرد کرتے تھے کہ اس شخص نے کتنا جو ہے وہ حدیہ خداون کے حضور دیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی لیے جب مسیح خداون دیتے تھے تو جو لوگ زیادہ سکے ڈالتے تھے ان کا زیادہ شور آتا تھا تو لوگ جانتے تھے کہ اس نے زیادہ حدیہ ڈالا ہے اور ایک بیوہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ڈمڑیاں ڈالنی تھی تو ان کی تھوڑی سی آواز آئی جو اس آواز سے افزرد کیا جاتا تھا کہ کتنا حدیہ ڈالا جاتا ہے تو یہ تین عیدیں بڑی اہم تھیں جن کو یہودی مناتے تھے اور آخر میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان تین عیدوں کا تلق مسیحت کے ساتھ بڑا گہرا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی لوگو میری عزیزو کہ یہ جو تین عیدیں ہیں ان کا مسیحت کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ عید فسا پر مسیح یسو قربان ہوئے اور عید پینٹیکوسٹ پر روح القدس کا نزول ہوا اور یہودی اور مسیحی عالم اس بات پر متفق ہیں زیادہ تر مسیحی عالم اس بات پر متفق ہیں کہ یہودی عید خیام منا رہے ہوں گے اور یسو مسیح ناصری کی عام دیسانی ہو جائے گی خدا من آپ سب کو برکت دیں آمین